اسلام علیکم ہزار برگ گریں لاکھ آندیاں آئیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں ناظرین آج میں بات کرنا چاہوں گی اس عظیم لیڈر کی اس شیر کی جو کچھلے دنوں جب یو این کی جنرل اسیبلی میں گھارا تو پوری دنیا نے اس کی دھار سنی اور اس دھار کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے میں بات کرنی ہوں ہمارے وزیراعظم پاکستان اس خطاب کی جو انہوں نے پچھلے دنوں یو این کی جنرل اسیبلی میں کیا یوں تو خان صاحب کی سپیچ کا موضوع اسلام اور انسانیت تھا مگر اس میں انہوں نے پوری دنیا کے جتنے بھی مظلومین ہیں چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو چاہے نیبیہ ہو چاہے شام ہو انہوں نے ہر اس مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کی ہے جو ظلم کا شکار ہے تو اسے پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک مرد مجاہے ایک لڈر لیڈر جب جس کی نیت بھی صاف ہو اور جو صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہو اور اللہ سے ڈھڑتا ہو وہ جب اپنی سچی بات کہنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے وہ سچ کہنے سے نہیں روک سکتی ہے ایسا ہی ہمارے لیڈر ہمارے عظیم لیڈر خان صاحب نے کیا اور انہوں نے بہت دبانگ انداز میں اور بہت لڈر انداز میں جو اس طرح سے جوان کی جہل سنگی میں اتقاف کیا اور ان کو ان کو دمان کی جس طرح سے ایک تو یہ کہ انہوں نے اسلام اور دین پر بات کی اور دنیا کو یہ پاور کروایا کہ ہمارا یہ جو نظام ہے یہ دین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر کامتن ہے اور اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درست دیتا ہے وہ اپنایت کا درست دیتا ہے وہ اخلاقیات کا درست دیتا ہے اسلام کے اندر کسی فرقہ واریت کسی دہشت دردی کسی بربریت کسی قتل و غارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور پھر خان صاحب نے جس طرح سے کشمیر ایشو کو وہاں پہ ہائلائٹ کیا اور جس طرح اپنی وقالت کی کشمیر ایشو پہ انٹرناشنل دنیا کے آگے اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری کشمیری قوم کی طرف سے ان کو فرادی دسین پیش کرتی ہوں اور تہہ دل سے مشکور ہوں جس طرح سے ایک ندر انداز میں خان صاحب نے کہا یہ توجہ مبزوم کروائی انٹرناشنل دنیا کی کہ اگر اس کی دنیا کیوں خاموش ہے اس تکلے بڑی ظلم ہیں تکلے بڑی بریت پہ آخر کیوں خاموش ہے اگر امریکہ کے کوئی آٹھ انسانوں کے ساتھ بھی اتنا بڑا ظلم ہو تو کچھیں کو کہیں گے یہاں تو اسی لاکھ لوگوں کی آزادی کی بات ہے جس کو ہندوستان نے پچھلے کئی دھائیوں سے جو ہے وہ سلب کرتے رکھا ہے اور ڈیرھ سال سے تو انتہا کر دی ہے تو خان صاحب نے بڑے ایک واضح انداز میں کہ اگر یونائٹڈ نیشن کی مزید اس پہ عمل درامت نہیں کرواتی اپنی قراردادوں پہ ہندوستان جو وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ہندوستان کو اگر یہ بربریت بند کرنے پہ مجبور نہیں کرتی اور اس پہ اپنی اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو یہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت افتیات کر لے گا جس کی جس کا جس کے کانسکونسز جو ہیں ورلڈ وائیڈ ہوں گے اور پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آسکتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح انداز میں کہا کہ اگر ہندوستان جس طرح سے اس پہ جنگی جنون جو سوار ہوا ہے اگر ہندوستان اپنی ان حرکات سے باز نہیں آتا اور خدا رخواستہ جنگ چھیڑ لیتا ہے تو ہم پوری طرح سے دیار ہیں اور برپور طریقے سے جواب دیں گے ہندوستان کا اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دن تک جب تک آزادی حافظ نہیں ہندوستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور پھر انہوں نے پلسطین کی آزادی کی بات کی انہوں نے لیبیا کی آزادی کی بات کی انہوں نے جتنے بھی جہاں جہاں بھی اٹراسٹی ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی آزادی کو طلب کیا جا رہا ہوں اس کی بات کرتے ہیں یہ بازہ کیا کہ یہ ایک ورلڈ وائد لیڈر ہے جس کو دنیا کی فکر ہے جو دنیا کی آزادی کی بات کرتا ہے اور جس کو دنیا نے ماننے پہ مجبور بھی ہے اور ہر طرف سے ان کی سپیچ پہ خراجت ہے سین ان کو پیش کیا گیا اور یہ ثابت گوا کہ یہ ایک انٹرناشنل لیڈر ہے جس کو دنیا کی فکر ہے مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے اگر معازنہ کیا جائے تو ہندوستان کے وزیراعظم موڈی نے اپنی سپیچ میں دوسرے دن جو سپیچ کی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی بہت بڑا ہرمنٹیرین ہے اور اس کو دنیا کی بڑی فکر ہے اور انسانیت کی بات کی جبکہ وہ کس مو سے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ موڈی جیسا بچر کس مو سے انسانیت کی بات کر رہا ہے جس نے پچھلے ڈیر سال سے تقریبا ہونے والا ہے اسی لاکھ لوگوں کی ازادی کے حق کو سلب کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ کونسا ایسا ظلم اور کونسا جبر ہے جو انہوں نے کیا اور اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ موڈی وہی ہے جس نے انیس سو نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو وہاں پہ بابری مسجد کو شہید کیا تھا جو اپنے آپ کو جو ہندوستان اپنے آپ کو سیکلرزم کا سیکلرزم کے طور پہ گردانتا ہے ساری دنیا میں تو انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا پھر دو ہزار دو میں گجرات میں جو دو ہزار لوگوں کو زبا کیا تھا اس وقت یہ موڈی صاحب جو تھے وہ وزیرعالہ تھے وہاں پہ پھر دو ہزار بارہ میں جو سمجھو تھا فرین میں جو پچاس لوگوں کو انہوں نے زندہ جلایا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ برہانوالی کی شہادت دیکھیں اور پھر ہماری تقریباً ہزاروں عورتوں کو جس طرح سے ان کا گینگ ریپ کیا گیا جس میں سات سال سے لے کے اسی سال کی محمر خاتون بھی شامل ہیں پھر ہمارے بچوں پہ جو اٹراسٹی کی ان کو پیلٹ بلٹ کے ذریعے جو ان کی آنکھیں چینیں گئیں کون سا ظلم ہے کون سا جبر ہے جو موڈی سرکار میں نہیں ہوا اور پھر آج موڈی صاحب اپنے آپ کو اگر ہیومنٹیرین کے طور پہ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں تو میں ایک بات پہ بڑی حیران ہوں کہ دنیا آخر یہ اندی بھیری اور گنگی کیوں بنی بھی ہے موڈی جیسے ایک بچر کو موڈی جیسے ایک دہشت گند کو آخر انٹرناشنل فورم کیوں دیا جاتا ہے جہاں وہ دنیا کی آنکھوں میں دول جونکنے پر لگا ہوا ہے اور دنیا خاموش سن رہی ہے یہ جو وہ اپنے پروپگنڈا کر رہا ہے جس طرح سے اپنے آپ کو پوٹریٹ کر رہا ہے کہ وہ بڑا انسانیت کا علمبردار ہے اور وہ سیکلرزم کا علمبردار ہے دنیا آخر اس کو اس کے انفاظ پر اس کو خاموش کیوں نہیں کر دی کیوں اس کو سنا جاتا ہے اس کو یہ انٹرناشنل فورم کیوں دیا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو صرف وہاں ہندو اتا قائم کرنا چاہتا ہے جو دوسری کسی مسلمان تو مسلمان اس کو اپنی کمیونٹی ہندو کمیونٹی بھی اس کی خلاف پٹھڑی ہوئی بھی ہے پارلمنٹ کے اندر جو دوسری جو اپوزشن کے جماعتیں ہیں اس نے ان سب نے اس کو کنڈیم کیا اس کے اپنے جو لوگ ہیں سکھ آپ دیکھیں کہ وہ الگ سے اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں اس کی جو چھوٹے جو دوسری ہندو کمیونٹیز ہیں انہوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے ایسے انسان کو یہ کیسے دنیا یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ انٹرناشنل فورم پر آکے بولیں اور اپنے آپ کو بہت سچا اور پکا اور بہت حمدرد اور ہومنٹیرین اپنے آپ کو ظاہر کریں سو میرا مطالبہ ہے انٹرناشنل دنیا سے کہ ان ساری چیزوں کو مرد نظر رکھتے ہوئے ایک تو فل فورم مودی کو جو ہے اس کا سوشل بائی کارٹ ہونا چاہیے اور اس کو یہ فورم بلکل مہیا نہیں ہونا چاہیے جہاں وہ اپنا ایک غلط فوری آکے بیان کرتا ہے اور پھر سارا کا سارا الزام وہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے ہمیشہ مودی نے آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ مسلح کی بات کی گئی پاکستان کی طرف سکیبل ٹاپ کی بات کی گئی جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے مستلسل عمران خان نے یہ کوشش کی ہے کہ آئیں بیٹھیں بیٹھ کے بات چیز کے ذریعے اس مسئلح کو حل کریں اور جواب کے طور پر ہمیں ہمیشہ یا تو اس نے مزاک اڑایا یا پھر جنگ کی بات کی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کون لیڈر ایسا ہے جو پوری دنیا کی جو عالمی بات کرتا ہے کہ صلاح کی بات کرتا ہے اور کون ایسا لیڈر ہے جو انتشار کی بات کرتا ہے تو دنیا کو اب آنچیں کھولنی چاہیے